ہیلو جی اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھک تھاک ہوں گے اور میں آج آپ لوگ کے لئے کر رہی ہوں خوبصورت سا یلو دیسی لک امید کرتی ہوں اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو میک شور آپ لوگوں نے چیل کو کر دینا ہے سبسکرائب بیل ایکن کر دینا ہے پریس یہاں پہ لنزز اپلائے کر رہی ہوں اس طرح سے میں لنزز کو اپلائے کرتی ہوں نیچے سا اس کو سٹرچ کر کے لنزز اندر ڈال دیتی ہوں جائے اس کو ادھر ادھر گھماؤں لنزز اپلائے ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پرچی میں اپنی آئی بروز فیل کری ہوں می موز فیورٹ بیوڈک لیسٹ کا آئی برو پومیڈ اور اگر آپ نے میر چینل کو بتا سبسکرائب نہیں کیا ایسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور پھر جو ہے ساتھ میں ویڈیو دیکھ لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا اور سکپ بھی نہیں کرنا ان تک دیکھنا ہے انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا جلدی سے کر لو میکم بھائے ہاجہ انسٹرک آنٹ ہے یہاں پہ جی اپیرا کاسمیٹکس کا جو ہے میں آئی بیس یوز کری ہوں سکن آئی بیس ہے ان کا جس سے میں اپنی براؤز کو نیٹ کروں گی اور اپنی آئیز کو پرپ کروں گی ان کا آئی بیس بہت اچھا ہے کلر بہت پرومیننٹ ہو کر آتے ہیں بہت انہینس ہو کر آتے ہیں اس لئے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سب سے پہلے یہاں پر میں جی ایک ریڈ سا شیڈ لے رہی ہوں چھوٹو سا پینسل برش لیا ہے اور اس پر لے کر جو ہے اچھا آپ میں نے گائیڈ لائن کے لیے یہاں پر جی ٹیپ لگا لی ہے آپ کو کوئی بھی لگا سکتے ہو کچھ بھی اور یہاں ایک تو اس سے خوبصور سا نیٹس لک بھی آ جائے گی اور بہت پیار آئی میکب لگے گا اچھا یہاں پر جو ہے نا میں نے ریڈ کلر لگایا اس کے بعد میں تھوڑا سا اورنچ شیڈ لیا اور اس سے تھوڑا سا بڑا پینسل برش لیا ہے اور اس کی حیب سے جو ہے میں ریڈ کے ایجز کو بلنڈ کر رہی ہوں چھوٹو ہے آپ نے سٹیپ بے سٹیپ دیکھنا ہے اسی درہاں سے لک کو کرنا ہو جائے گی یہ بھی میری ایک فالور ہے انسٹرگرام پہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ لک کرنا سکھا دیں اور بتا دیں کس طرح سے کرنی ہے اب ان کا جو انسان نہیں ہے میں وہ میرے مائنڈ سے نکل گیا ورنہ میں یہاں پر ان کا نیم ضرور لیتی کیونکہ اتنی زیادہ ریکویسٹ ہوتی ہے بس یاد رکھا ورسکرین شورٹس لیے میں کون سی لک آپ لوگ کو ریکریئیٹ کر کے دکھانی ہے اچھا اس کے بعد میں نے پھر پینسل بلش لیا ہے اس کے پر میں نے ایک بلو سا شیڈ لیا ہے جس کو میں اپنی کریز پر اپلائے کر رہی ہوں ریڈ شیڈ سے نیچے نیچے ٹھیک ہے اب رکھ رہی ہوں پہلے اور اس کے بعد اپن ڈاؤن موشن میں بلینڈنگ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا کلر کو باہر کی طرف بھی لے کر چاہ رہی ہوں ہر چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اس کے بعد میں نے اگین جو ہے ریڈ شیڈ لیا اس سے میں نے بلو کے ایجز کو بلینڈ لیا ہے آپ لوگوں نے بہت نائسلی پرومیننٹ بلینڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کا ہر کلر انہینس ہو کر ہے اب جو میں نے اورنج کلر اپنی کریز میں پلائے کیا تھا اس کی بلینڈنگ میں ایک یلو شیڈ کے ساتھ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ سارے ایجز بلینڈ ہو جائیں اور بلینڈک لک لگے اب دیکھیں آپ لوگوں کو ابھی بھی میرے ابھی صحیح آپ لوگ کو میرے سب کلر جان ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شو آرہے ہیں یلو اورنچ ریڈ اور بلو اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو ٹیپ ریموو کر کے دکھاؤں گی یہ نیٹنس آ جاتی ہے اب یہاں پر میں کروں گی کٹ کریز آپ پیرا کسیمیٹکز کے ہی آئی بیس کے ساتھ میں کٹ کریز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے وہ لگانا ہے جب اوپر دیکھنا ہے ایک لائن بننگی یہ میرے انگیز کہ وہ آپ کی کٹ کریز ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں بھجی میں اس کو آگے لیتی جاؤں گی مجھے تو آئیڈیا ہو گیا میری کٹ کریز جو ہے وہ کہاں پر آ کر بنتی ہے اب یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی کٹ کریز کہاں پر بنتی جہاں پر بنے اس طرح سے آپ لوگوں نے سمپلی کٹ کر لینا اگر فلیٹ برس سے مشکل لگتا ہے تو لائنر برس لے لو اس سے بیزی لی ہو جائے گی جب یہ کٹ کریز ہو جائے گی تو اس کے بعد میں نے ایک اورنج شیڈو لیا ہے میں پہلے اوٹر کورنر کی ہاف لیٹ پہ پھر انر کورنر کی لیٹ پہ جو ہے میں اوپر لیٹ پہ اپلائے کروں گی ییلو شیڈ ٹھیک ہے ان دونوں کو آپس میں اچھی طرح سے بلینڈ کر دوں گی اب یہاں پر آپ لوگ بلینڈنگ چیک کرو کتنی خوبصورت آ رہی ہے اور کیسے نیٹ آ رہی ہے یہاں پر جب میں کنسیل کروں گی اپنی انڈر آئیس کو ہارنیشن وگر اپلائے کروں گی کیونکہ تھوڑی سی ہارش آئی ویر لکٹو اس کو نیٹ نس کرنے کے لیے بریش کا میں نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں میں نے یہاں پر یوز کی تھی مون ٹچ کی فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن نہیں سوفٹ بیس ان کی وہ یوز کی تھی مجھے تو مزا نہیں آئے ان کی بیس یوز کر کے اس کے بعد یہاں پر جی میں نے یوز کیا ہے بلینڈر اور اس سے میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور یہاں پر جی میں سیلز بیوٹی کا لے رہی ہوں سیلر اس کو میں نے پہلے لٹ پہ اپلائے کیا اور انہی کا میں نے چنگ اٹھایا اتنا خوبصورت چنگ تھا یہ اتنا شائن ہو رہا تھا اور اس کو میں نے اپنی پوری لٹ پہ اس چنگ کو ایک فلپفی برش کی ہیلز سے جو ہے وہ اپلائے کر لیا تھا بہت خوبصورت لگ رہی تھی یہ لک اور میں نے فرس ٹائم اس طرح رنگین کلرز کے ساتھ جو ہے وہ ورگ کیا ہے بہت بیارہ لگتے ہیں آپ لوگ بھی کوئی نہ کوئی لک کو گیٹ کی کرتے رہا کریں کلرز کی بلینڈنگ کرتے رہا کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ کے کلرز کی بلینڈنگ اچھی ہو جائے گی یہاں پہ لائنر اپلائے کر رہی ہوں اچھا یہ لائنر جو ہے آج میں نے ایک نیو برینڈ ہے ان کا سٹارٹ کیا ہے تو ابھی میں اس کے بارے میں آپ لوگ کو کچھ نہیں کہوں گی پیلٹ جو میں نے یوز کی تھی میں نے بیوٹی گلیسٹ کی پیلٹ یوز کی تھی پیرڈائز پیسٹل پیلٹ میری موسٹ فیوریٹ ہے موسٹ فیوریٹ ٹھیک ہے اور لائنر کا ریوی ابھی نہیں میں دوں گی انشاءاللہ جب مجھے لگا کہ ہاں یہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو آپ لوگ کو بائے کرنا چاہیے پھر کہوں گی میں جو فرسٹ ٹائم پہ کچھ بھی اس کے لائنر کی سمجھ نہیں ہے یہ بہت جلدی رائے ہو رہا تھا بہت جلدی انر کورنر کو میں ایک وائٹ شمری شیڈ کے ساتھ ہائیلائٹ کر لوں گی یہ تھوڑا سا پرپل پرپل لک بھی دے رہا تھا اس کے بعد جی ہاں میں اپنے براو بون کو ہائیلائٹ کر رہی ہوں ایک وائٹ محملی شیڈ کے ساتھ جو انہیں کی پیلٹ میں سے میں نے اٹھایا ہے بہت پیارا لگتا ہے اور یہ کلر میرا ختم ہو گیا اتنا یوز کر لیا لورڈ لیچز پہ جی اورنج شیڈ لے رہی ہوں اس کی بلینڈنگ کر رہی ہوں اور اورنج کی یلو کے ساتھ بلینڈنگ کر دی تھی بلشون اپلائے کر دیا تھا میں نے اس کے بعد یہاں پر جی میں پین لائنر سے انہر کورنر بنا رہی ہوں جو آئیلائنر میں یوز کر دی ہوں آئیلائنر میں ارسے کئی مسپلیس ہو گیا اور ملائی نہیں اچھا یہاں پر میں مسکارا پلائے کر رہی ہوں بوب کا مسکارا one of my favorite مسکارا اچھا ووٹر لائن میں میں نے پتہ کیا تھا میں نے نا ووٹر لائن میں کاجل اپلائے کرنا تو اس کے بعد جی میں نے اس کے اوپر ایک بلو شیڈ لے کرنا اس کے اوپر ٹیپ ٹیپ کر دیا تھا یہ کام نہیں کرنا میری ساری رات آئیز میڈیٹیشن ہوتی رہی پانی آئے ترہ بکائی تھا بہت مسئلہ ہوا تھا تو اس لیے یہ والا کام آپ نے کو نہیں کرنا اچھا یہاں پر جی میں نے ہائیلائٹر اپلائے کر لیا ہے میس سلز پیوٹی کا ہائیلائٹر اپلائے کیا تھا میں نے اور یہاں پر آئی لائشز اپلائے کریوں آئی لائشز جو ہے میں نے دراز سے بھائے کی تھی ٹھیک ہے اور بڑے اچھی کالٹی کی لائشز ہیں نو ڈاؤن ایزیلی اپلائے ہو جاتی کرسٹرائن کی گلو اپلائے کی تھی خیر یہ میری فائنل لک تھی امید کرتی ویڈیو اچھی لگی کی ویڈیو اچھی لگی تو میک شور میں ہائیل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کر دیں لائک انسٹرگرام پر فولو کرنا نہیں بھولنا ٹک ٹوک پہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ کسی خوبصور لک کے ساتھ اور نیکسٹ کسی خوبصور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو ملوں گی انشاءاللہ جلد ہی تو اپنی دعاو میں مجھے یاد رکھنا ہے جی تیک کیر اللہ حافظ